اسلام علیکم ویورز آئی میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ٹیو چینل زائد کے دار کوکنگ و سائکا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ریسپی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری ٹرائپل کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں سٹروویری ٹرائپل بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اس کے لیے کسٹر ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کسٹر پاورڈر لیے سکس ٹیبل سپون لیولڈ میں لیے بنیلا کسٹر ریئے ساتھ میں ہاف کپ ملک لیے جس میں یہ کسٹر میں ریزالو کر لوں گی چینی لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے پاورڈر یوز کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنا بھی آپ کو چاہیے فریش کریم لیے دو ٹیبل سپون اگر ویٹ میں سے دیکھا جائے تو یہ ہنڈر گرام ہے آپ جو گھر کی کریم ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ لیے ایک لیٹر فل فیڈ دودھ لیے میں پیکٹ کا یوز کر رہی ہوں آپ اگر گھر کا ملک یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ فل فیڈ یوز کریں تو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پہ میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب جیسے ہی دودھ کو بوائل آتا ہے پھر میں اس میں کسٹڈ ایڈ کروں گی یہاں پہ دودھ بوائل ہو چکے ہیں اب اس میں شگر ایڈ کر لیتی ہوں اچھی طرح مکس کروں گی شگر اس میں ریزالو ہو جائے اب میں اس میں کسٹڈ ایڈ کر دیتی ہوں کسٹڈ کو میں نے ملک ڈال کی اس میں ریزالو کر لیے تھا اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتی رہوں گی اور ساتھ چمچہ بھی چلاتی رہوں گی کسٹڈ کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اب تک ایوان دو سے تین منٹ لگیں گے یہ پک جائے گا اب تھک ہونے تک میں سے پکاتی رہوں گی کسٹڈ کو کوک کرتے ہوئے مجھے یہاں پہ تین منٹ ہو گئے اور کسٹڈ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہے بس ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ ٹھنڈ ہونے کے بعد یہ ٹھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا اب میں فلیم آف کر دیتی ہوں اور کسٹڈ کو ٹھنڈ ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اب یہ ٹھنڈ ہو جائے گا تو کھر میں اس میں فریش کریم مکس کروں گی کسٹڈ ہمارا یہاں پہ ٹھنڈ ہو چکا ہے کسٹڈ جب ٹھنڈ ہو چکا ہے میں اس میں فریش کریم جو آپ کو بتائی تھی وہ مکس کر لی تھی اچھی طرح اس کے بعد میں نے اسے فریش میں چھوڑ دیا تھا پندہ سے بیس منٹ کے لیے اچھی طرح ٹھنڈ ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں سٹروری ٹرائفر بنانے کے لیے میکن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے سٹروری جیلی لی ہے یہ اس طرح کا پیکٹک لیا تھا ایٹی فائف گرامز اس کا ویٹ ہے میں نے اسے بنا لیا پہلے اسے تاکہ ہمارا ٹائم سے بیچ میں سے زیادہ سپینڈ نہ ہو ایک کپ میں نے پانی بوائل کیا اس میں میں نے یہ جو سٹروری کا پاورڈر سا وہ اس میں ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ جو چلڈ باٹر ہے وہ مکس کر کے اس کو اس طرح اس باول میں ڈال کی جتنی مجھے چاہیے تھی اس کے بعد میں نے اسے فریش میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں جو جیلی بچی تھی میں نے اسے اس طرح کیوب میں کٹ لیا یہ ساتھ ہی کے لیے سٹروری میں نے ایک کلو لیی تھی کچھ میں نے اس طرح یہ رکھی ہوئی ہیں ساہبت اس ساتھ میں بچیوبز میں کیوں کی صورت میں آئے میں کٹ لوں گی چنک میں کچھ میں نے آگئی اس طرح دیکریشن کے لیے اس طرح سلائس میں کٹ لیا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کیوی لیی ہے تین کیویز لی تھی میں نے اس طرح سلائس کر لیا اگر آپ کے پاس کیویز نہیں ہیں تو آپ اسے سکپ کر دیں کیونکہ بعض جگہ پر سیزن کے ساتھ ہی کیویز ملتی ہے اور کہیں جگہ پر اویلیبل بھی نہیں ہوتی تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ جو انگور ہوتے ہیں وہ جس طرح میں آگیا آپ کو بتاؤں گی جس طرح میں وہاں پہ جس طرح یوز کروں گی اس طرح آپ اس جگہ انگور یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی کیک لیے پلین کیک لیے یہ میں نے ایک لیا تھا اب مجھے جتنے چاہیے ہوں گے میں اس میں یوز کروں گی اس طرح میں نے اس طرح کر کے رکھ لیے وپنگ کریم لیے وپنگ کریم میں نے ایک پکٹ لیا اس کو پاورڈر والی لیے اگر آپ کے پاس پاورڈر والی نہیں ہے تو آپ لیکل والی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ پاورڈر والی لیا تھا اور ساتھ ہی اس کے میں نے آف ٹیبل سپون شگر پاورڈر لیا جو نارو ریگلر شگر ہوتی ہے میں نے اسے پاورڈر گریٹ کر گیا اس طرح گرائنڈر میں گرینڈ کر کے پاورڈر پاورڈر ہاف کپ میں نے چلڈ ملک لیے اب میں سب سے پہلے جو ہماری وپنگ کریم میں اس کو وپ کر لوں گی یہاں پہ میں نے وپنگ کریم جو ہے ایک باول میں ڈال لیا ایک باول میں نے پہلے فریزر میں رکھتے اس کو اچھے تر اٹھنا کر لیا تھا اب ساتھ ہی اس میں میں اس کے ملک ایڈ کر لیتی ہوں اور اب میں اس سے بیٹر سے بیٹ کر لیتی ہوں اگر آپ پاس یہ بیٹر نہیں ہے اس سے نہیں کرنے چاہتے ہیں تو اس طرح کا جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے آپ اس سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اب جو شوکر پاورڈر تھی وہ ساتھ میں میں ایڈ کر لیتی ہوں اور اس کریم کو اتنا وپ کروں گی جو جتنی اس کی کونٹیٹی ہے کریم ہماری یہاں پہ وپ ہو چکی ہوئی ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی کرنا تھا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہاں پہ ہم اپنا رائی فل جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں کیک ڈالوں گی یہاں پہ میں نے کیک کلیر کمپلیٹ کر لیے اور جو یہ سٹوبری اس طرح سلائس میں کٹتی ہیں سائیڈوں پہ میں نے اس کی ایک لیے لگا رہی ہے یہاں پہ یہ بھول کے سائیڈ طرف میں نے اس طرح سٹوبری کے سلائس لگا لیے دیکھیں اب میں اس کے اوپر ایک لیئر کسٹڈ کی لگا دیتی ہوں یہاں پہ کسٹڈ کی لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس کی سائیڈ پہ جس طرح پہلے میں نے سٹوبری لگائی تھی اس طرح کیویز کی لیئر لگا رہی ہوں یہاں پہ میں ساری سائیڈ پہ میں نے کیویز لگا دیئی ہیں اب میں اس کے اوپر کسٹڈ ایڈ کر دیئی ہوں یہاں پہ میں نے سائیڈ پہ کیویز کی سائیڈ پہ پوری لیئرز لگائی ہے اس کے اوپر میں نے کسٹڈ ڈال کے انہیں کور کر دیئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے سائیڈ پہ دبارہ سائیڈ پہ میں جو ہماری سٹوبریز تھی ان کی ایک سائیڈ پہ اس طرح پوری سائیڈ کور کر دوں گی آپ کیوی کی جگہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیوی کی سیزن سے ملتی ہے ایپل بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سیپ کٹتے ہیں تو انہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک باور میں پانی ڈال کے اور اس میں تھوڑا سہنی میسٹ کر کے ان سلائس کو ڈپ کر کے رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد انہیں کو ڈرائ کر کے آپ اس میں لگا سکتے ہیں کیوی کی جگہ ہنی والی وارٹر میں ڈپ کرنے سے یہ ہوگا کہ اجو سے تھوڑی دیر کے بعد کٹتے ہیں تو اس کے بعد وہ براؤن ہو جاتے ہیں تو وہ براؤن نہیں ہوں گے اسی طرح ان کا کلر سائی رہے گا یہ ہمیںیں سٹاوروری کے سائٹ پہ جو تھے یہ دیکھیں آپ جو سائی طرف میں نے سائی طرف میں یہیں جیلی کیوب میں کٹی تھی جیلی سائی طرف پہلے لگا لیا اس طرح سیٹ کر پورے باور میں لگا لوں گی یہ جیلی تھی کیوب میں نے سائی سائی لگا دییں جو ہماری جنگز میں کٹی تھی سائی طرف پھلا لیتی ہوں جہاں پہ سائی طرف میں جو جنگز تھے سٹوبریز کے وہ میں سارے لگا لیے ہیں اب اس کے اوپر میں میں ہماری وپنگ کریم ڈالوں گی اب میں اس کے اوپر جو ہماری لاسٹ لیئر ہے وپنگ کریم کی وہ لگا لیتی ہوں اس کو سائی طرف میں اسے پھلا لوں گی پوری کوری کوری کار لوں گی یہاں پہ وپنگ لیئر جو کریم تھی اس کی لیئر کو میں نے کمپلیٹ کر لیئے بچ یہ ہماری ڈلاسٹ لیئر تھی اب اس کو میں اوپر سے ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں یہاں پہ ہم نے اپنے سٹوبری ٹرائفل کو ڈیکوریٹ کر لیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست اور پیارا ماشاءاللہ سے لگ رائے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی وقت آگیا ہے خدا حافظ کہنے کا جہاں بھی رہیے خوش رہیے خوشیں بانتے رہیے فی امان اللہ